اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ سے ابھی ابھی یہ ٹویٹ ہوا ہے یعنی عمران خان کے اپروول سے یہ ٹویٹ ہوا ہے ان کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہوتا اپروف کروائی جاتی ہے اس ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چھرائی اسی نے نو میک کروائی ہے عمران خان نے آج یہ بات کرتے ہوئے بھی بات کہی ہے صافیوں سے اور اب یہ افیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروایا گیا ہے باقی باتوں پہ آتے ہیں اور بڑی امپورٹن آپ کو بتانے لگاؤں کہ منصوبہ سازوں نے شکرست تسلیم کر لی اور اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے شکرست تسلیم کی ہے اور ایک پیغام بجھوایا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ بڑا امپورٹن ہے کیونکہ عمران خان اب باقی سارے کیسز سے بہت جلد بری ہونے والے ہیں اگر القادر ٹرس کیس میں بھی سزا دیتے ہیں تو مہینے ڈیڑھ میں عمران خان کی سزا محتل ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے تو ایک کے بعد ایک نو میئے کے اسی دن کا وائد سہارا ہے عمران خان کو جیل میں رکھنے کا تو عمران خان نے واضح کر دیا ہے کیونکہ اگلے دنوں میں بڑے چدو مد سے بڑے زور و شور سے ایک بیانیاں بنایا جائے گا نو میئے کے حوالے سے تو یہ یاد رکھ لیں جس نے کور کمانڈر ہاؤس کی سیزی ٹی وی فوٹیچوری کی جس نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو بائیومیٹرک جہاں ہوتا تھا وہاں کی سیزی ٹی وی فوٹیچوری کی جس نے جی ایچ کیو کی سیزی ٹی وی فوٹیچوری کی اور باقی تمام جگہوں پہ جہاں پہ الزامات ہیں جس نے وہ سیزی ٹی وی فوٹیچوری کی ہے نو میئے کروانے کے پیچھے وہی ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ آگے اس پر ہی اس ملک کی ساری سیاست چلے گی آگے یہی کرنے جا رہے ہیں منصوب ازاز کیونکہ شکرس کا چکے ہیں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں صرف آپ کی یاد دیانی کے لیے کیونکہ اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ پیغام کیا دیا گیا ہے شکست تسلیم کی گئی ہے ایک تقری ہوئی تھی اور جس دن تقری ہوئی تھی یہ تصویر جاری کی گئی تھی آپ کو یاد ہے نا کیا یہ تصویر قوم بھول سکتی ہے یہ بھی تصویر اسی دن جاری کی گئی تھی غور سے دیکھئے گا ایک ٹاؤٹ اس میں بیٹھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ عمران خان کی حکومت کے دوران ہی عمران خان پہ ایسے چڑ چڑ کے بولتا تھا صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے بیچے پاوہ بڑا سکتا اور پھر پاوہ کس کا ہے یہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایک لاہوردہ پاوہ اکتر لاوہ اور ایک موسن بیگ کا پاوہ وہ کون سا لاوہ ہے یہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اب اسی موسن بیگ کے ذریعے اپنی شکست تسلیم کی گئی ہے اس تصویر کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھائے گا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں موسن بیگ نے اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے یہ پورا پیغام ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں موسن بیگ نے لکھا ہے جو کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہا ہوں اس سے مایوس ہوں کیونکہ سارا نظام بکھر گیا ہے جی ہاں ٹاؤٹ جس کا پاوہ کوئی اور ہے جو کسی اور کی زبان بولتا ہے وہ کہہ رہا ہے سارا نظام بکھر گیا ہے عدلیہ پتنا خان کے سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ چکی ہے چھے ججیز کی معاملے پر فل کورڈ کا فیصلہ انہوں نے مسترد کر دیا انکوائری کمیشن نہیں بننے دیا جسٹس تصدق جلانی کو مجبوراں کمیشن کی سربراہی سے پیچھے اٹنا پڑا ریاست کے اداروں کی بھی مکمل ناکام نظر آئی امید تھی کہ عام اتخابات کے بعد ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام آئے گا دہشتگردی اور امن و امان کے مسائل حل ہوں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا دہشتگردی بڑھ گئی لا قانونیت بدمنی عروج پر ہے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کار خوف زدہ ہیں مارکیٹ میں بزنس ٹھپ ہو رہا ہے سوشل اور قومی میڈیا پر ایک افراد افریقہ ماحول نظر آتا ہے سوال یہ ہے کہ اس نظام کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے کیونکہ چیزیں تیزی سے بکھر رہی ہیں سارے ادارے عدلیہ اور حکومت ناکام نظر آ رہے ہیں یاد رکھیں تاریخ یہ سب ماف نہیں کرے گی بس یہ وقت بس یہ وقت کی بات ہے لاوہ پھٹنے کو ہے کیونکہ پچیس کروڑ عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے جس دن یہ عوامی لاوہ پھٹ گیا تو یاد رکھیں نہ تو کوئی ادارہ بچے گا نہ ہی یہ نظام واپس آئے گا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تمام سٹیک ہولڈرز ہوش کے ناکھن لیں ملک اور عوام کا سوچیں اکڑ وہیں پر ہے پر یہ عمران خان کے لئے پیغام ہے کہ ہم پہ رحم کریں عالم پناہ بادشاہ سلامت رحم کریں لاوہ پھٹنے لگا ہے ججز ہمارے کابو میں نہیں رہے عالم پناہ رحم کریں ہمارے اوپر یہ رحم کی اپیلیں کون کر رہا ہے آپ کو پھر دکھانا چاہتا ہوں جس دن تقری ہوئی تھی یہ تصویر جاری کی گئی تھی سوچیں کتنا اہم بندہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے یہ کس کا پیغام ہوگا جو ٹویٹ کر رہا ہے ٹو پلس ٹو فور بنتا ہے جہاں پناہ رحم کر دیں عمران خان آپ ہمارے مائی باپ ہیں خدارہ ہم پہ رحم کریں خدارہ ہم پہ نوڑی نظر کرم فرمائیں ماف کر دیں ہماری غلطیاں ہماری بھول چوک ماف کر دیں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں نظام کے فیلئر کو تسلیم کر لیا گیا ہے سو عرب ڈالر کا خواب دکھایا گیا تھا تسلیم کر لیا ہے کہ کوئی سرمایہ کاری نہیں آری پاکستان میں یہ وہ شخص ہے جس نے پچھلے سال کہا تھا کہ تیس عرب ڈالر اس سال آئیں گے اس کو کس نے بتایا تھا نا انہوں نے بتایا تھا جو اس کے بیچے کھڑے ہیں اس کے ہینڈلرز نے بتایا تھا اسے اس نے وہ خوشخبری بھی سنائی تھی قوم کو تیس عرب ڈالر کیا تیس ملین ڈالر بھی نہیں آیا اور اب یہ بتا رہا ہے کہ سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے منصوبہ ساز ناکام ہے اور اسی لیے یہ نشان بتایا جا رہا ہے کہ اس خط کے اوپر ہے جو خط ججز کو لکھا گیا ہے میں یہ خط دیکھ رہا تھا کہ محترم جناب چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کوئی خط ریسیو کیا ہے ٹھیک ہے باقی ججزوں کا تو سمجھ آتی ہے اچھا درخواست گزار کون ہے یہ کوئی ریشمہ صاحبہ ہے وائف آف وقار حسین تو میں سوچ رہا تھا کہ امہ حریم سے یہ سفر ہوتا ہوا ریشمہ تک پہنچ گیا ہے امہ حریم یاد ہے نا بھول تو نہیں گئے آپ لوگ ایک تھی امہ حریم اب ایک ہے ریشمہ خاتون لیکن یہ دونوں ایک ہی ہیں یہ بات یاد رکھئے گا جو امہ حریم تھی وہی ریشمہ ہے اب لوگ پوچھ رہے ہیں بار بار کی اس نشان کا کیا مطلب ہے یہ نشان عمومی طور پہ ہر اس حیزرڈ چیز کے اوپر کوئی بوتل ہو جیسے تضاب کی کوئی پویزن ہو اس کے اوپر یہ نشان بنا ہوتا ہے پھر یہ پتا چل رہا ہے پتا نہیں کس لیپس انہوں نے ایک دم ٹیسک رہا لے کہ یہ کوئی انتھراکس کا پاودر تھا اب انتھراکس کتنا خطرناک بائیو ویپن بنا کے استعمال کیا گیا ہے اس کی تو ہسٹری موجود ہے یہ استعمال کیا گیا ہے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے اگر یہ بھیجا گیا ہے تو یہ ججز کو تو جان سے مارنے کی کوشش یہ سیدھ سیدھ یہ تو آپ بائیو دہشتگردی کہہ سکتے ہیں یہ خطرناک ترین صورتحال ہے پاکستان میں تو جب کنٹرول سے سارے معاملات نکل گئے ججز کنٹرول سے نکل گئے اب کھلی سماعت کرنی پڑے گی وہاں پہ سارے بولیں گے سرمان اکرم راجہ صاحب کا میں آج سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بڑا خطرناک جو معاملہ ہے کہ ججز کا جو کیس گیا ہے پہلے ازلیہ نے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا اب اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے کریکشن کی ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے تمام ججز کو سننا پڑے گا اب جب تمام ججز کو سننا پڑے گا ججز جب آئیں گے وٹنس باکس میں کھڑے ہوں گے دیکھیں اس میں مدعی ججز ہیں وٹنس باکس میں وہ آئیں گے ان سے کراس کوسٹنی ہوگی جن پر الزام لگا ہے وہ بھی سوال کریں گے امیجن کریں کیا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا ججز نے کچھ بتایا ہے زیادہ تو بتایا ہی نہیں ہے انہیں پھر سب کچھ بتانا پڑے گا اور اس دوران میرے پاکستانیوں یہ جو تصویر میں بیٹھے ہوئے صاحب ہیں نا ان کے یہ جو پیغام آ رہے ہیں کہ سب ہمارے کنٹرول سے نکل گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے خطرہ یہ ہے کہ مزید ججز نہ سامنے آ جائیں اس کی وجہ سے یہ معافی تلافی والے پیغامات عمران خان کو بھیجے جا رہے ہیں انڈریکٹ ہیں اکر نہیں نکلی اکر نہیں نکلی لیکن یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اندر خانے پتہ چل گیا ہے کہ احلات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ کیا باپ ایسی اولاد پر انویسمنٹ کرے گا جس اولاد کے بارے میں باپ کو پتا ہو کہ یہ جوے میں سارا پیسہ اڑا دے گا اس کا جواب ہے نہیں آپ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو بزنس کھڑا کر کے دے گا جب اسے پتا ہوگا کہ میرا بیٹا یہ سارا بزنس جوے میں ہار دے گا اس کا جواب میں کہتا ہوں نفی میں ہے آپ بتائیں کیا جواب ہے تو سعودی عرب یوے ای کیوں ہمیں پیسہ دیں گے جب انہیں پتا ہوگا کہ یہ سارا پیسہ ڈوب جائے گا اگلے دن کوئی بھی اپنا پیسہ برباد نہیں کر تاگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمیں اس سے پروفٹ ہوگا اور ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والے حالات نہیں ہیں اگلے دو تین سال تو وہ اپنا پیسہ کیوں پر بات کریں گے یا تو میبرہ مکورڈ سائن کرنے جا رہے ہوتے پھر تو بات تھی مودی کے الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن کے بعد بھارت میں کیا صورتحال ہوتی ہے چلیں وہ سمجھ سکتے ہیں لیکن جب تک یہ الیکشن ہو رہے ہیں یہ انڈیا سے دوستی جاری والی کہانیاں بھی نہیں ہونی مودی کی طرف سے کم از کم آنی ہونی ہاں وہ گلا الیکشن جیت کے آ جاتا ہے پھر شاید کہ دوستی جاری والی باتیں شروع ہوں پھر الحال ایسا نہیں ہوگا کیوں کوئی آپ کو پیسے دے گا یہاں کوئی کیوں انویسمنٹ کرے گا ایسے ملک میں جہاں پہ ججز محفوظ نہیں جس ملک میں ہائی کورٹ کے ججز غیر محفوظ ہیں اس ملک میں دنیا کا کوئی بندہ پاگل سے پاگل شک بھی انویسمنٹ نہیں کرے گا یہ چیز پتا چل گئی اب آپ کا بڑا ادارہ ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان کیا لکھ رہا ہے اور یہ عالمی سطح پر دیکھا جاتا ہے پڑا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے موزز ججز سہبان کو دھمکی یہ جو دھمکی برے خطوط موصول ہونے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان اس واقعے پر سخت تشویش کا اظہار کرتی ہے ایچ آر سی پاکستان سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے وہ عدلیہ کے وقار اور تحفظ کی معاملے پر سنجیدہ نویت کے اقدامات کریں سپریم کورٹ دھمکیہ میں اس خطوط کے معاملے کی تحقیقات کروائے اور اس واقعے میں ملافظ افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کروائی کی جائیں ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان یہ سمجھتی ہے ایک ازاد اور خود مختار عدلیہ ہی بنیادی حقوق کا بہترین انداز میں تحفظ کر سکتی ہے اب یہ دنیا ساری دیکھ رہی ہے اور پھر ساری دنیا جب یہ ریپورٹیں وہاں جاتی ہیں تو کوئی انویسمنٹ کرنے نہیں ہے دولتا ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال بڑا اہم ہے ناظرین یہ راوی کو کس نے بتایا کہ ججز کے لیے مشکل کھڑے ہونے والی ہے یہ راوی نے دو دن پہلے کیسے ٹویٹ کر دیا تھا سترہ گھنٹے پہلے کیسے ٹویٹ کر دیا تھا کہ ججز کو کوئی جان سے مارنے کی کوشش کرے گا راوی پہلے لکھتا ہے خط لکھنے والے بیک فٹ پر وہ بھی اتنی جلدی اور اوپر لکھتا ہے پہلے ہی بہت پریشان ہے اور اس پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوگا جبکہ دوسری طرف راوی پہلے سے ہی چین ہی چین لکھ رہا ہے اس کو کیسے پتا تھا کہ ججز کی پریشانی میں اضافہ ہوگا اور اگلے دن یہ قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے انتراکس وائرس کے ذریعے یا انتراکس جو بھی کیمیکل ہے اس کے ذریعے اس کو کیسے پتا تھا اب میں یہاں پہ ایک بات کرنے لگاؤں اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ریجیم چینج کے پیچھے کون ہے اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ عرشت شریف کے قدل کے پیچھے کون ہے عمران خان کے اوپر قدلہ نے حملے کے پیچھے کون ہے اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کس نے نو میئی کروایا تھا وہ تو عمران خان نے ویسے شروع میں بتا دیا میں نے آپ ان کی ٹویٹ بھی دکھا دی نو میئی کے پیچھے کون ہے یہ جبر تشدد کے پیچھے کون ہے اغواہ کاریوں کے پیچھے کون ہے تو آپ تین لوگوں کے فون کا فرنزک کروا لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کسی آئیس آئی کے بندے کا کسی فوج کے بندے کا چلیں وہ ریٹ لائن ہے وہاں نہ کروائیں غریدہ فاروقی حسن ایوب اور وقار سکتی ان تین کے تمام جتنے بھی فون ہیں ان کے پاس ان کا فرنزک آرڈٹ کروالیں آپ کو حقیقی پلیئرز کا پتہ چل جائے گا کون ہیں اور پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں آپ کو ہر چیز معلوم ہو جائے گی کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی حکومت کو کسی عدالت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کو ہدایات دیتے ہیں وہی ہر چیز کے پیچھے ہیں یہ تو ایک بات کرنی تھی آپ ذرا سنتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز کا کیا بن رہا ہے کیونکہ کل پھر سماعت ہے اور کل سپریم کورٹ میں ججیز کے کیس کی بھی سماعت ہے کل بڑا دھماکے دار دن ہے سائفر کیس کی بھی سماعت ہے اور ججیز کے کیس کی بھی سماعت ہے سائفر کیس کے حوالے سے جو لیڈ کر رہے ہیں سلمان صفدر صاحب وہ کیا کہتے ہیں تو یہ چند سیکنڈ کا کلپ سن لیں کل بڑ کو پھر سماعت ہو رہی ہے سلمان صفدر صاحب کا کہنا ہے کہ میں جمعیرات کا کیمران خان کی رہائی دیکھ رہا ہوں سائفر کیس یہ ایکویٹل کا کیس تو آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب کس حد تک ٹھیک ثابت ہوتے ہیں ان کے سارے کیس کو ظاہر ہے یہ فالو کر رہے ہیں پہلے دن سے اپیل بھی یہی فالو کر رہے ہیں تو پتا چلے گا کہ دوسری طرف سے جو سزا دی گئی ہے اس میں پروسیکیوشن کی طرف سے آپ کیا دلائل دیے جائیں گے کیونکہ ان کے دلائل اگر مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہے پروسیکیوشن نے کرنا ہے اور وہ جیسی اپنے دلائل مکمل کریں گے فیصلہ محفوظ ہو جائے گا وہ محفوظ فیصلہ فوراں بھی سنایا جا سکتا ہے وہ محفوظ فیصلہ محفوظ رکھ کہ آمیر فاروق صاحب غائب بھی ہو سکتے ہیں اور مہینے دو ہو سکتے ہیں آئیں ہی نہ واپس لیکن یہ جلد فیصلہ ہونے والا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دو سماعتوں کا یا تین سماعتوں کا میکسیمم معاملہ ہے پروسیکیوشن بہت بھی زور لگا لے تو شاید ہفتہ ایک ڈیلے کروالے گی سائفر کیز اس کے بعد اپنی انجام کو پہنچنے والا ہے بہت زیادہ میری ڈیڈنگ اگر بہت زیادہ بھی کوئی سزا ہوئی عمران خان کو تو شاید چھ مینے یا سال کی بہت ہوئی تو دو سال کی سزا اس چیز پہ ہو سکتی ہے اگر عمر فروف کر جائیں یہ جی سائفر گم تو ہوا ہے نا بس سائفر مس پلیس ہوا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ سزا دو سال ہے بس اس کے علاوہ یہ جو اتنی بڑی دس سال کی سزا دے دی غدوری بغاوت پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ورس کیس سیناریو بتا رہا ہوں ویسی یہ ایکویٹل کا کیس ہے کہ اگر بد نیتی سے کس نے چوری نہیں کیا مس پلیس ہوا ہے وزیراعظم کی تھی مداری تو نہیں ہے سارے کاغذات کو دیکھنے کی تو پھر ملٹری سیکٹری کو دیکھنا چاہیے تھا پھر جو پرنسپل سیکٹری تھا وزیراعظم کا اس کو دیکھنا چاہیے تھا تو اسے مداری ان کی تھی یہ ایک چیز ہے جو میں آپ کو حقائق سے اگاہ کر رہا ہوں اس کے علاوہ یہ ایکویٹل کا کیس اور عمران خان کو اس میں بائزت بری ہو جانا چاہیے اب جو بچھرا بی بی کو زیر دیا گیا ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاپک مجھے پلایا گیا ہے تین ڈراپس ڈالے گئے کھانے میں اور انہیں کس نے بتایا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان اس کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں اور عمران خان نے نام لیا ہے بقاعدہ کہ ایک شخص ذمہ دار ہوگا اگر میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نام لینا باہر آکے بشک بیرسر گور صاحب نے کہا جی کہ طاقتور لوگ ذمہ دار ہوں گی انہوں نے نام نہیں لیا ان کی شاید پر جلتے ہیں لیکن وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے نام لیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں جمرات والے دن صرف سیاستدانوں سے سیاسی لیڈران سے ملنا چاہتا ہوں یہ ہر روز کبھی کوئی وکیل گس جاتا تھا کبھی کون گس جاتا تھا کبھی کون گس جاتا تھا عمران خان کو ظاہرہ کے کم ملاقاتوں کا موقع ملتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہم پولیٹیکل سٹریٹیجی کو آگے بنائیں اب اس کے دو تین مطلب نکالے جا سکتے ہیں کچھ روکے آرے جیو جی نکال دیا شرف در مروت کو یہ ثابت ہو گیا وہ ثابت ہو گیا پیدا مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں دونوں پہلو دیکھنا چاہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کچھ ایسی باتیں پتا چلی ہوں اس پر انہیں لگا ہو کہ اب ان کو تھوڑا سا کہ مداریاں ان کی کم کرنی چاہیے اور تھوڑا تک فرنٹ سے اٹھا کے سائیڈ پر کرنا چاہیے ہو سکتا یہ ہو لیکن یہ بھی چانس ہے کہ عمران خان اب سیاسی جو لوگ ہیں ان سے زیادہ رابطے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے کنٹرول میں زیادہ کچھ دینا چاہتے ہیں کیونکہ سختی بہت زیادہ تھی تو وکلا کا اس ٹائم سامنے آنا ضروری تھا اب کیونکہ سیاسی لیڈران باہر آ رہے ہیں آجتا ہے جب وکلا کی ضرورت تھی تو وکلا سے سامنے اب سیاسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے ان کا آگیا آنا ضروری ہے کیونکہ اب آگے کے سارے فیصلے سیاسی ہونے ہیں جو عمران خان کے قانونی کیسز ہیں ان میں معاملات بہت آگے باڑھ چکے ہیں تو شاہ خانہ کیس میں سزا محتل ہو چکی ہے سائفر کیس تقریباً کنارے لگ گیا ہے القادر ٹرس کیس میں اگر یہ سزا سنا بھی دیتے ہیں مہینہ لگے گا نہیں تو ڈیڑھ مہینہ اس نے بھی محتل ہو جانا ہے تو قانونی طور پہ عمران خان کے معاملات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اب عمران خان زیادہ سیاستدانوں کی طرف جو ہے وہ رجوع کر رہے ہیں یہ بھی وجہ سکتے ہیں تو دونوں وجہات ہیں کہ شیر افضل مروت کی شکایتیں لگائیں کور کمیٹی نے عمران خان نے بہتر یہ سمجھا کہ ان لوگوں کو لگا ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتے ہیں لیکن ریزن امپورٹنٹ نہیں ہے اور شروع سے عمران خان کا یہی کہنا تھا کہ مجھ سے سیاسی لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا میری ملاقات ہی نہیں ہونے دی جاتی جس کی وجہ سے سارے معاملات ہیں اور گیپ بڑھ رہا تھا آن لائن لڑائیاں بڑھ رہی تھیں گراؤنڈ پہ لڑائیاں بڑھ رہی تھیں اور تحریک انصاف لڑائیاں آفورڈ نہیں کر سکتے یہ ایک بڑا زبردرست ہو گیا ہے کم از کم عمران خان کے فیصلے کے بعد یہ جو بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بن گیا تھا یہ اب ختم ہو جائے گا اور اگر شیر افضل مروت کو عمران خان نے گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ذمہ داری دینی ہے تو میرے خیال میں شیر افضل مروت آن لائن کے بجائے فوکل پرسن بننے کے بجائے ان ذمہ داریوں کے بجائے اگر وہ سامنے آتے ہیں پنجاب میں بھی آتے ہیں گراؤنڈ سے لیڈ کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب ویلکم کریں گے اور میرے خیال میں شاید عمران خان فیوچر میں ان کو یہی ذمہ داری دیں گے کہ آپ کا کام گراؤنڈ پہ ہے اور باقی لوگ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاستدان دیکھیں گے سٹریٹیجی بنانی ہے وہ سیاستدان دیکھیں گے مظاہر مجھے ایسا ہی نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے کیونکہ کل بہت بڑا دن ہے سائفر معاملے میں بھی اور ججیز کا جو چھے ججیز کا خط ہیں کل پہلی بار یہ کیس سنا جائے گا اور کس کس کو کل نوٹس کیا جاتا ہے اور معاملہ کیا کل ہی قاضی صاحب کو جوڈیشل کمیشن بنا کے پیچھے آٹ جائیں گے یا کیا ہوگا یہ آپ سامنے آئے گا کیونکہ اجزاد احسن صاحب نے بھی بڑی زبردست پٹیشن کی ہے اس پہ الادہ سے ویڈیو کروں گا انشاءاللہ میرے سچ کی تلاش چینل پہ کیونکہ وہ پیٹیشن بڑی زبردست ہے اور پوری پڑھنے کے قابل ہے تو انشاءاللہ اس میں اس پہ بات کریں گے اور ذہر ہے کہ باقی بھی پیٹیشنز جو آ رہی ہیں بڑی ہیں ہمیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک اپ سب کا اہمیوں ناصر ہو